بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائکروسوپ ورڈ کے ایک نیو لیکشر کے ساتھ میں ہو جائیں آج کی اس لیکشر میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ جو آپ کے پاس ورڈ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ پیجیز لگر ہوں تو ان کو آپ سپلٹ کر کے الگ سے ڈاکومنٹس الگ سے فائل کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر ایک فنکشن یوز کرتا ہوں رینٹ کا یہاں پر ففٹی لیتا ہوں کاما ون پرینٹسز کو کلوز کر کے انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر ٹیکس لکھا جائے گا آٹومیٹکلی خودی اور یہاں پر ہمارے پر نمبر ون پیج ہے نمبر ٹو پیج ہے اور اس کے بعد نمبر تھری پیج ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں پیج جو ہیں یہ سپلٹ ہو جائیں اور ان کی الگ سے فائلز کریئٹ ہو جائیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ون پیج کرانا ہے انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تی ایکس تی ون ٹیکس ون اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے یہاں پر دبل کلک کیا اس کو سلیک کیا ہم نے اور ہیڈنگ ون پر کلک کیا اس کے بعد ہم آئیں گے سیکنڈ پیج پر سیکنڈ پیج پر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے تیکس ٹیکس ٹو کو آپ نے دبل کلک کر کے سلیک کرنا ہے یہاں سے ہیڈنگ ون پر کلک کرنا ہے نمبر تھری پیج پر آئیں یہاں پر بھی آپ نے سیم ایسے ہی کرنا ہے اور کوئی بھی text لکھ لینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر enter کرنے کے بعد لکھ لیتا ہوں text text 3 لکھ لیا میں نے یہ میں نے لکھا text 3 اس کے بعد ہم اس پر double click کر کے اس کو select کر لیں گے heading 1 کریں گے تو ابھی ہم نے تینوں کے تینوں pages پر جو اس کی heading ہے وہ دے دی ہے next کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے view پر click کرنا ہے یہاں پر ایک option ہوگا outline کا میں اس پر click کر دیتا ہوں next آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے کے سارے text کو آپ نے control اے کر کے select کر لینا ہے show سے وวกی چک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے level select کر لینا ہے میں level 1 select کر لیتا ہوں اور ہم کیا کریں گے یہاں سے create پر click کریں گے جیسے ہی میں create پر click کروں گا تو دیکھیں یہاں پر different boxes بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے file میں جانا ہے save as پر جانا ہے اور location select کر لینا ہے میں یہ new folder کی location جو اس کو select کر لیتا ہوں یہاں سے یہ ایک empty folder لے لیتا ہوں اب میں جیسے ہی ہی 51 سیف کرنے کے بعد اس کو ہزے آٹلائن کریں گے اس file کو میں close کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو فولڈر ایمٹی تھا اس میں different 4 یہاں پر جو ہے وہ فائلز create ہو گئی ہیں تو اب میں ایک ایک فائل کو open کر کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے ہم text1 پر آئیں گے یہ جو فائل کا name ہے text1 تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ہی پیج ہے اور اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے text1 second second file پر آئیں گے تو second file میں یہ دیکھیں ایک ہی پیج ہے اور یہاں پر text2 لکھا ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ ہماری جو فائل میں تین پیجز تھے وہ اب convert ہو گئے ہیں وہ split ہو گئے ہیں different files میں اور یہ تینوں کی تینوں پیج جو ہیں تین files میں split ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس ایک master file آئے گی اور اس میں یہ just location لکھی ہو گئی اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو delete کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو microsoft word میں جو آپ کی file ہوتی ہے اس کو جو different اس کے pages ہوتے ہیں ان کو split کرنے کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی office سے related video سے update رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے channel کو subscribe کر لیں i hope you like this video thanks for watching